مولانا فضل الرحمن اور مہاتمہ گاندی میں ایک بات ایسی مشترک ہے جنہوں نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی یوں کہیں کہ یہ مشترکہ خوبی یا بات ان دونوں کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی دلچسپ انکشاف جاننے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمن اتنے بپھرے ہوئے کیوں ہیں وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی دوسری جماعت نے ساتھ نہ دیا وہ اپنا ازادی مارچ ہر صورت میں نکالیں گے دھرنا دیں گے اور حکومت کو گھر کی راہ لینے پر مجبور کر دیں گے میں نے جواب دیا آپ کو معلوم ہے گاندی کیوں بھی پھر گیا تھا اس لیے کہ این عالم جوانی میں جب وہ روزگار کی خاطر جنوبی افریقہ میں مقیم تھا تو گاڑی میں سفر کی خاطر فرسٹ کلاس کا ٹکڑ لیا اور ڈبے میں سوار ہو گیا ایک انگریز نے دیکھا کہ کالا اس کا ہم مرتبہ بان کر گوروں کے لیے مقصود ڈبے کی نشیز پر براجمان ہے تو اس نے حکارت کے ساتھ اسے نیچے ادھر جانے کے لیے کہا گاندی نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اس نے ڈبے کے لیے ٹکٹ خریدا ہے اور قانونی طور پر اس میں بیٹھ کر سفر کرنے کا استحقاق رکھتا ہے انگریز کو غصہ آیا اس نے ایک ساتھی سے مل کر مہاتمہ جی کو اٹھا کر چلتی گاڑی سے نیچے پلیٹ فارم پر پھینک دیا گاندی جی رد عمل کا شکار ہوئے ہندوستان آ کر ازادی کی وہ تحریک چلائی کہ انگریزوں کو نکال کے ہی دم لیا مولانا فضل رحمان کا بھی کم و بیش یہی حال ہے انتخابات 2018 میں انہیں اپنی ذات کے لیے پارلیمنٹ کی ایک نشیست بھی حاصل نہیں ہوئی گویا چلتی گاڑی سے اٹھا کر پھینک دیئے گے اب انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ اس حکومت کو چلنے ہی نہیں دینا جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ ٹرین کی فرسٹ کلاس میں نشیست حاصل نہ کر سکے موسیقی